نمازکار سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل کرمیر میں پچھلی ویڈیو میں میں نے جو سوچیکنڈ کے پیپر کے بارے میں بتایا کہ پیپر کیسا آتا ورطمان میں کیسا پیٹرن ہے اور کس طرح سے سوال حل کرنے ہیں اور ابھی میں آپ کو جو ابھی جو پچھلی بار جو پرقصہ ہوئی ہے دسمبر 2020 پرقصہ یعنی جو جنوری 20 وڑوں کی جو پرقصہ ہوئی ہے ان کی سوال میں نے حل کر لیے اب وہ سوال ان کا سارا سمیں سولیشن آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ گروپ فرسٹ کا جو پیپر ہے اس میں ایک اس سیکشن میں تین سوال تھے ان میں کوئی ایک سوال آپ کو کرنا تھا لیکن میں نے تین سوال حل کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا جو سوال تھا جو سیکشن اے کا ٹرپل سی پتہ تیس سے آپ کو کرنا تھا اس کا جو ٹائٹل تھا پولٹیکل تھیوری اینڈ انٹروڈیکشن آر سی کپور اور آر سی اگروال کے لکھا 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 ہے ایس چاند اور اینڈ کمپنی اس کا جو پبلیسر سے دلی ادھر انفرمیشن میں اس کے جو کول نمبر دے رکھے آر تھری ڈبلیو اور ایکسیس نمبر دے رکھے اور سی سیریج کا بھی نام ہے سیریج ان پولٹیکل تھورٹ نمبر ٹو ایڈیٹیڈ بائی کے شرمہ اس طریقہ کا یہ سوال ہے جب آپ کی آپ کو جو کوپی اس طرح کی جو ملے گی تو آپ یہاں پر وہ نمبر ایک کوسٹ اگ میں ٹرپل سی وگر جو بھی آپ ہے جیسا میں نے یہاں درسہ رکھا ایسا آپ لکھیں گے اس کے بعد سب سے اوپر آپ یہاں مینڈ انٹری لکھیں گے اور یہاں پر آپ جو کول نمبر یہ یہ جو کول نمبر ہے یہاں پر آپ ٹرپل سی سے جب آپ کر رہے تو آپ کو پینسل سے لکھنا مجھے یعنی کہتے ہیں کہ کول نمبر ٹرپل سی میں جہاں بھی لکھا جائے گا پینسل سے ہی لکھا جائے گا بہت سارے جانبوجھ کر کہتے ہیں کیا لکھنا جروری ہے اب یہ کوئی پوچھنے کا طریقہ یا نہیں ہوتا ہے آپ کو لکھنا یہ یہ رول سے یعنی نمبر لینے تو لکھنا ہی ہے بات ختم اب اس کے بعد جو اس کی جسٹ نیچے کا جو پرسن ہوتا ہے اس کھانے کے نیچے یہاں پر لکھا کا نام لکھا جاتا ہے اب اس میں لکھا دو ہے ایک آرسی کپور ہے وہ آرسی اگروال اب ان میں لکھا کے ناموں میں کیعا ہوتا ہے کئی ہوتا ہے جن کا سرنیم ہوتا ہے کئے ہوتی جن کا سرنیم نہیں ہوتا ہے جیسا ہے رکی کپور ہے مالور رحمیس چندر ہے کچھ بھی ہوسکتا ہے جнес چنہ در ہوتا تو پیچھے کچھ لگا بنے وہ سرنیم نہیں ہے تو وہ سیدھا لکھتے وہ جئی سرنیم ہیں تو سرنیم کر ہم باہر لگتے یہ اکثر سے اس کے بعد جو بچا ہوا آرسی ہے وہ کوشٹک میں لگتے ہیں اب دوسرا رائٹر ہے اس کو جوڑنے کے لیے انڈ یعنی ہنڈی میں اور لگتے ہیں پہلا نام اور دوسرا نام جیسے رمیس انڈ سوری سے اسے لگتے ہیں تو اسی طریقے سے انگلیس میں انڈ ورڈ کا انڈ سب کا پریوگ ہوتا ہے ویسے آپ سب جانتے ہی ہے اس کے بعد جو آرسی اگر والا ہے تو اگر والا سرنے میں آگے رکھ دیا کیپیٹل میں سرنے اور کوشٹک کے اندر آرسی اور لاشٹ میں پورن برام جرور لگانا ہے یہ ہو گیا لکھا لکھا کے جسٹ بعد اس کا جو ٹائٹل لکھا جاتا ہے جو ٹائٹل کتاب میں دیا ہوا ہے سوال میں پولٹیکل تھیوری اور پھر سب ٹائٹل ہے تو کولن لگا گے سب ٹائٹل سیدھا کا سیدھا آپ کو یہاں لکھت دینا جیسا ہے پولٹیکل تھیوری کولن اینٹروس ڈیکشن اس کے بعد پورن برام یادی کسی کا بھی ٹائٹل بڑا ہوتا ہے تو شروعہ تو اس لائن سے کرتے ہیں اور یادی یہاں لکھتے لکھتے آگے یہاں جگہ کم پڑ جاتی ہے تو دوبارہ نیچے لائن ماتے تو اس لائن سے شروع کرتے ہیں یہ دو لائنہ ہیں تو یہ ٹائٹل ہو گیا اب اس کے بعد یادی سیریج ہے تو نیچے سیریج لکھتے تو سیریج پڑا ہے سیریج کا نام یہاں سے شروع کریں گے جو بھی نئی چیز شروع کرتے ہیں اس لائن سے کرتے ہیں وہ لکھتے لکھتے ادھر جگہ کم پڑ جاتی ہے اور دوبارہ جب لائن نئی لائن میں آتے ہیں تو نیچے اس لائن سے شروع کرتے ہیں تو اس میں کوشٹے کے اندر لکھ دیا جیسا اس میں دیا ہوا سیریج ان پولٹیکل تھوٹ لکھ دیا سیریج کا نام اتنا ہی ہے پھر کیا لگانا آپ کو ڈوٹ لگانا اس کے بعد اس کے ایڈیٹر کا نام تو یہاں لکھیں گے ایڈی بائی ایڈیٹیڈ بائی نہیں ایڈی بائی کے کے سرما کے کے سرما پھر سیریج کے نمبر ہے وہ لکھیں گے یہ فورمیٹ رہتا ہے یعنی کی سیریج کا نام ہے جتنا پھر پھر ایڈیٹیڈ بائی اس کا نام اور پھر ڈوٹ پھر اور کوشٹا کے بند اس کے بعد یہاں نیچے نیچے سے ایک استان چھوڑ کے جو ایکسس نمبر آپ کے یہاں دیئے ہوئے وہ ہم لکھتے ہیں اس طریقے سے آپ کی مین انٹری ہوگی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ورگان کی چین بنانا یعنی کی سرنکھلا پر کریا وہ بنانی ہے اس میں ورگان کیا تھا اس کو ٹکڑوں میں رکھ دو پہلے آر تھا آر لگ دیا پھر آر تھری لگ دیا پھر آر تھری کوشٹاپ ڈبلو یہ پیچھے ایم سکس وغیر یہ ہوتے ہیں ان کا کیا ہے کہ ان کو کوئی کرما نمبر دیتے وہ ورگان میں نہیں گنا جاتا تو آپ جیسے آر ہے آر کے لیے آپ کیا کرو گے آپ پاس کولن کتاب ویسے ہی آپ لکھ کر جاؤ گے تو آپ پہلے پانچ پانچ میں دیکھو بیسے آپ ورگی کرنے کے گیاتا ہے تو آپ کو پتا یہ آر کا جو جو مکھے ورگ ہے وہ فلوسوپی ہے تو آر فلوسوپی لگ دیا اس کے بعد آر تھری ہے تو اس کے مکھے با جو چیپٹر ہے پیچھے آر تھری آپ دیکھیں گے تو اس میں آر تھری میٹا فیجکس ہے تو آر تھری میٹا فیجکس لگ دیا اس کے بعد آر تری ڈبلیو تو آر تھری کا ملو میٹا فیجس اور ڈبلیو یہ آپ کے آپ نے فلوسوپی میں کر رکھا ہے تو اس میں آپ کو میں یہاں سے بتا دیں یہ کہاں سے چیز لی گئی ہے تو اس میں یہ یہ ڈبلیو دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہے یعنی کہ اسٹیٹ اٹھکس ڈبلیو ان پالٹیکل سائنس یعنی یہ پالٹیکل سائنس سے لیا ہوا یہ ہو گیا اسٹیٹ اٹھکس ہو گیایا یا پولٹیکل میٹا فیجکس ہو گیا اس طریقے سے تو آپ پھر آپ کیا کریں گے اسی کو الٹا کریں گے اب یہ کام آپ رف میں بھی کر سکتے یعنی کہ پہلے پولٹیکل میٹا فیجکس فلسوپی اس طرح سے لکھیں گے اس کے بعد دو نمبر پہ اس کو رکھیں گے یہ رکھا اور اس کے بعد تین نمبر پہ آر سے یہاں رکھیں گے یعنی کہ نیچے سے اوپر کیوں اور یہی چیز آپ کیا یہ جو کارڈ ہوتا اسی کے اگلے جو کارڈ میں آپ جو ٹریسنگ بنائیں گے اس میں آپ آپ یہاں لکھیں گے آہ ڈیسنگ میں آپ لکھیں گے ایڈ دا دیکھو مین کاڈ زیادہ ترے سنگ بھی لکتے لیکن دیکھو مین کاڈ لکھنے سے کہا اگزامینر کو بھی پر 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 تہا کے ویدیارت کو یہ پتا ہے کہ جو ٹریسنگ ہے ٹریپل سی میں مین کاڈ کی پیچھے ہوتی ہے باقی اتنا لکھنے کی بھی وہ نہیں ہے لیکن اب لکھتے تو بھی اچھا ہے اور اس کی اٹھو مین کاڈ لکھتے تو بہت ہی اچھا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لیکن اگز میں آپ کو وہاں نہیں لکھنا ہے تو یہ جو فلسفی سو پولٹیکل سائنس میٹا فیجیس کونسی ہے جو چین پروسیجور میں آپ نے یہاں جو بنائی یہ جسٹ نیچے سے اوپر کیوں اور صد آپ نے یہاں پر لگ دیا میٹا فیجیس پولٹیکل سائنس میٹا فیجیس کومہ میٹا فیجیس فیلوسفی ڈوٹ ایک ور ایک کلاس دوسری کلاس آپ نے جو آر جانے کی ورگ بن گئے اس کے بعد بک انڈیس یعنی بک سے سمبند کیا سب سے پہلے لکھک تھے لکھکون تھے کپور آرسی اور آرسی کپور اور اگروال آرسی تو ان کو پہلے آپ نے کپور اگروال کو لے گیا تو دوبارہ آپ نے کہا کہ اگروال اور کپور کو ہمارے لیے دونوں گی لکھک مہت پونڈ ہے اسی طریقے سے اس کے بعد سیریج کی اینٹری سیریج کا نام سیریجن پولٹیکل تھا اور دوسری بعد یہ جو چیو بھی چیز پوری ہو رہی ہے لاشٹ میں پونڈ ورام جرور لگے گا اس کے بھی نمبر مردتے ہیں اور اس کے بعد سیریجن پولٹیکل سائنس پونڈ ورام اور اس کے بعد اس کا ایڈیٹر مصرا کوسٹک کے اندر کے کے سرنے ماغے لیتے ہیں مصرا کوسٹک میں کے کے کوما ایڈی یہاں ایڈی کے ایڈیٹر ہے تو نیچے انڈرلائن لوگی انڈرلائن اور کوما ایڈی کے یہ ہو گیا اب اتنا آپ نے کام کر دیا تو آپ کا آدھا کام وہ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ انہی جو ٹریسنگ کی جو انڈریاں ان کو آپ کرنا ہے جیسے پہلے یہ سی آئی کے انڈری جیسے سی آئی کیے فرسٹ یہ سیکنڈ یہ تھرڈ جیسے ٹھیک اسی طریقے سے یہ کلاس انڈیکس انڈری فرسٹ اب یہ جو پہلا جو کولم ہوگا اس میں جو بھی چیز آپ لکھیں گے سی آئی میں میں سی آئی کے اس کے ٹرپل سی میں بعد میں جو بھی آپ لکھیں گے وہ ساری کیپیٹل ہوگی یہ آپ کی پولٹیکل سائنس میٹا فیجیکس یہ ساری آپ نے لکھ دی کیپیٹل میں یہ پولٹیکل سائنس کوما میٹا فیجیکس کوما فیلوسفی ڈاٹ یا آپ نے کیپیٹل لکھ دے اس کے بعد آپ کو کلاس انڈری کے لیے ایک لائن لکھنی آپ کو یاد کرنے پڑے گی فور ڈاکومنٹس انڈرس کلاس انڈ ایٹس سب ڈیوزن سی دا کلاسیفائیڈ پارٹ آب دا کٹالوگ انڈر دا کلاس نمبر یہ لائن لکھنے اور اس کے بعد یہ جو چیز آپ نے یہاں لکھی اس کے جو ورگانک ہے آپ نے جو چین پروسیجر میں جو دیئے تھے یہ آر سری ڈبلیو یہ آپ وہاں پر نیچے لکھ دینے پینسل سے ورگانک جہاں بھی آپ کو پینسل سے ہی لکھنے ہیں اور اس کے بعد جو سیکنڈ انٹری بنے گی تو اس سے سیکنڈ جو کلاس انڈیکس کیا تھی میٹا فیجیکس اور فیلوسفی تھا ہمارا اور اس کے بعد یہ فور ڈاکومنٹس پورا نہیں لکھنا شروعات کے دو اکثر لاشت کے دو اکثر شروعات کے دو اکثر پھر ڈوڈ 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 ڈس کے دو اکثر پھر یہاں جو میٹا فیجیکس کی جو یا جو بھی دوسری سیکنڈ کلاس تھی آپ نے چین پروسیجر میں اس کا جو ورگانک یہاں یہاں پر بنایا تھا وہ آپ کو یہاں پینسل سے لکھ دینا اس کے بعد جو تیسری جو اس میں کلاس تھی فلوسفی وہ بھی آپ نے کلاس انڈیکس انٹری تھی تھرڈ میں لکھا فلوسفی فور ڈوکومنٹس آر یہ ہو گیا اس کے بعد اس چین پروسیجرم کیا بچا یعنی کہ یہ آپ نے پوری کر دی ہے اس کے بعد یہ بوک انڈیکس انٹری یعنی کہ پہلے کپور آرسی کپور اگروال کی انٹری فرسٹ میں سیکنڈ میں اگروال اور کپور کی انٹری اب یہاں دیکھ سکتے ہیں بوک انڈیکس انٹری فرسٹ پہلا اوثر کپور آرسی انڈ اگروال یہ لیکھا لیکھک دو بھی ہو سکتے ایک بھی ہوتا ہے اور تین بھی ہوتے اور کبھی بھی ہوتا ہی نہیں ہے جب ایک اور تین ہو تب سوال کرنے کا اندی اچھا کیوں کہ اس میں ایک ہی انٹری کرنی ہے اور تین اگر ہوتا ہے تو انڈ ادرس کرتے ہو ایک ہی انٹری کرنے ہی پڑتی ہے تو وہ میرے پرانے جو ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے بہت سارے یہ کرائی ہے اس میں پہلا کپور آرسی انڈ اگروال آرسی اس کے بعد نیچے کیا اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ جیسا سوال میں دیا ہوا تھا ویسا کا ویسا آپ کو اتار دینا ہے اور اس کے بعد جو ورگاں کے آپ کے جو سوال میں جو دیئے تو ویسے کہ ویسے آپ کو یہاں پر پینسل سے اتار دینے یہ ہوگی فرسٹ آپ کے اوثر کی اور سیکنڈ اور اوثر کے لیے آپ کو جو اگروال آرسی جو آپ نے جو ٹریسنگ میں جو لکھا تھا یہ فرسٹ یہ آپ نے کر دی اور سیکنڈ کے لیے ویسے ویسے آپ نے لکھا اگروال آرسی اور کپور آرسی پولٹیکل تھیوری اس کا ٹائٹل پورا لکھ دیا اور اس کے جو کول نمبر سے وہ آپ نے پورے لکھ دیئے اور اس کے بعد کیا بچا تھا سیریج بچی تھی اور سیریج کا ایڈیٹر بچا آپ کیسے کریں گے سیریج کا نام آپ نے لکھ دیا جیسا تھا بیسا سیریج پولٹیکل تھوڑ پور موڈرام سیریج کی نمبر ہے اس سے نیچے لیو آرلان میں یہاں آپ لکھیں گے اور اس کے بعد اس کا ٹائٹل ہے جیسا کتاب میں وہ سوال میں دیا بیسا کا بیسا آپ لکھیں گے اور سی نیچے پھر یہ جو ورگان کے جیسے سوال میں دیئے بیسک بیسے آپ کو پینسل سے لکھ دینے ہیں اب اس کے بعد آپ کو سیریج کا ایڈیٹر تھا میں یار آپ کو لکھنا سیریج وہ ایڈیٹر اسی سیریز کے لیے ب sentry شریج اور شریج کے لیے سی آ آ رائے یعنی cross index entry cross reference index entry تو ایڈیٹر آف شریج لکھ دیں گے اور سیریج کا ہے جو ایڈیٹر ہے اس کا نام جو بھی تھا مسرہ capital اور کہ کے اور، اپر ای ڈی انڈرلائن ڈاٹ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا سی لگانا سی اور انڈرلائن اور سیریج کا نام رہنا ہے مطلب کہ اس سیریج مصرح کو جاننے کے لیے سی مند دیکھیں سیریج ان پولٹیکل تھوٹ جو پولٹیکل تھوٹ ہے وہاں دیکھیں تو آپ کو مصرح جی کا جو بھی ورننے آپ کو مل جائے گا تو اس طرح سے یہ اسی ویڈیو میں نے پہلا سوال بتایا آپ کو اگلے ویڈیو میں اسی کا جو سیکنڈ جو سوال تھا وہ آپ کو حل کر کے میں بتاؤں گا ویڈیو اچھا کا لگاتا لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کو کندبہ کے نوٹی پکشن آل پر کلک کر دیجئے جسے میں اس طرح کا مہت پون ویڈیو بڑھا گا سا نوٹی صاحب کو مل جائے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات